سب کو چندہ دینا پڑے گا جو گریب ہے سو روپے مہینہ دے دے جس کی پاس تھوڑا زیادہ اجار دے دے جس کی پاس سوڑا زیادہ دس اجار دے دے جس کی پاس سوڑا زیادہ دلاک روپے مہینہ دے دے جس کی جتنی شردہ اتنے حساب سے دے دے لیکن پیسہ سب کو دینا جو بھی کماتا ہے انٹرٹینمنٹ کا سامان پچھلے ہفتے ملا مجھے نہیں لگتا کہ پورے سال میں بھی شاید اتنی انٹرٹینمنٹ میری کبھی ہوئی ہوگی اور انٹرٹینمنٹ جو ہوئی اس کا سبب بھی میں بتائے دیتا ہوں پہ در پہ لطائف کی بھرمار ہوئی ہے اللہ تعالی رحم ہی فرمائے یہ پاکستان کی میرا خیال ہے چوہتر پشتر سالہ تاریخ میں پہلی مرتبہ ہوا ہوگا کہ ایک آرڈر دینے والا ایک آرڈر دینے والا خود اپنے آپ کو ڈونڈتا پھر رہا تھا اور وہ آرڈر دینے والا کوئی اور نہیں ملک کا وزیراعظم تھا اور وہ وزیراعظم خود اپنے آپ کو اس لیے تلاش کر رہا تھا کیونکہ اسے معلوم کرنا تھا کہ بھارت سے ایک دشمن ملک سے جس نے کشمیر پر غاسبانہ قبضہ کر رکھا ہے چینی اور کپاس مگوانے والا کون ہے یہ جاننا چاہتا تھا ہمارا وزیراعظم خود وہ وزیراعظم جسے حماد عزر صاحب نے بتایا کہ سر مجھے تو آپ ہی نے آرڈر دیئے تھے اور اس کے بعد پھر چراغوں میں روشنی نے رہی میں نے دیکھا بہت ڈھونڈا کہ شاید کہیں اس حوالے سے کوئی کبرج ہو کوئی اینکر کوئی جید مستند اینکر آزادی صحافت کا علمبردار کوئی چیمپئن کو اس پر بات کرے سنناٹا سنناٹا وزیراعظم صاحب کابینہ میں خود اپنے آپ کو تلاش کرتے پائے گئے ایک لطیفہ دوسرا لطیفہ پھر آج عام حالات میں اگر یہ کسی اور کے ساتھ ہوا ہوتا تو ہم اسے کہتے آپ کا سابن سلو ہے کیا ایک ہفتے کے بعد آپ کو سمجھ میں آرہا ہے انور مقصود اس بات پر ہسیں کس کس بات کا رونا رویں میری تو اب سمجھ میں نہیں آرہا سات دن گزر جانے کے بعد وزیراعظم کو خیال آیا ہے کہ اے عالمی مولیاتی کانفرنس سے ہمیں کار دیا گیا اتنے معصومانہ انداز میں معصومانہ کو انورٹڈ قوماز میں ہی سمجھئے گا کابینہ میں بیٹھے ہوئے اور اپنے آپ کو ہی خود تلاشتے پھر رہے تھے محترم وزیراعظم صاحب وہ تو حماد عظر صاحب سمارٹ نکلے تو انہوں نے وزیراعظم کا نام لے کر کے اپنی جان بخشی کرائی ورنہ ان کی گردن اب تک اتار لی جاتی ایک ٹوئٹ ملاحظہ کیجئے اس کی عبارت پڑھ کر کے یقیناً آپ بلکہ سن کر کے یقیناً خوش ہوں گے کابینہ اجلاس کے دوران وزیراعظم عمران خان نے بھارت کے ساتھ تجارتی تعلقات بحال کرنے کی تجویز دینے پر وزیر تجارت عمران خان کی سرزنش کر دی وزیر تجارت عمران خان کی وزیراعظم عمران خان سے معذرت وزیراعظم کا معذرت قبول کرنے سے انکار کابینہ کا وزیر تجارت پر غداری کا پرچہ کٹوانے کا فیصلہ سر کچھ ایسی ہی کامپلیکس صورتیال نہیں ہے عرفین بھئی میں کٹ کروں آپ کو اللہ تعالیٰ نے لفظوں کے بہت سارے ذخائر دیئے ہیں اور آپ ان کا پوشش کرتے ہیں بھرپور استعمال کیا جائے اچھا میں آپ کو ایک چیز بتا دوں ہمیں لوجیکل بات کرنے کا بینفٹ صرف یہ ہوتا ہے کہ بوت سائیڈز کا موقف قوم کے سامنے پیش ہو جاتا ہے میں لفظوں میں تو آپ سے نہیں جیت سکا لیکن آپ کو ایک چیز بتا دوں آپ کچھ ایسی چیزوں کو پوزیٹیو بھی ڈسکس کیا کریں جو ماضی میں کبھی نہیں ہوتی تھی آپ اقتصادی رابطہ کانسل کے حوالے سے آپ کے علم ہے رابطہ کمیٹی کے حوالے سے آپ کے علم ہے کہ بہت ساری اقتصادی اور معاشی معاملات کے حوالے سے ڈیسیزنز ہوتے ہیں اور وہ ڈیسیزنز بنیادی طور پر کئی جگہوں پر کمرشل پانٹیو سے دیکھا جاتا ہے کہ ہمیں یہ چیز باہر سے منگوانے میں کہاں سے اس کا ریٹس آسان ہوگا کہاں سے اس کی پہنچ جلد ہوگی اور جب وہ کمیٹی ڈیسیزن کر لیتی ہے تو پھر فیڈرل کیابنٹ میں چیزیں ساری پیش ہوتی ہیں اور آپ کے علم میں ہوگا ہے کہ اس بار فیڈرل کیابنٹ کے ایجنڈے میں بھی یہ چیز شامل نہیں تھی کہ ہم نے بھارت سے کوئی چیز منگوانی ہے یا نہیں منگوانی لیکن وزراء کے اسرار پر وزراء کی چکے اپنے میڈیا نے چیز کو فلیش کیا پرائیم نیسٹر نے جب اس افسار کیا اور انہوں نے کٹیگوریکلی اس بات پر ناراضگی کا اظہار کیا کہ پانچ اگز دوزار انیس کے بعد جس طرح سے کشمیر کے لوگوں کے حاصات مدی سکار نے ہاتھ کیا ہم کسی صورت بھی ہندوستان کے ساتھ تجارت نہیں کرنا چاہتے میں سمجھتا ہوں آپ نے تحانی کا جو اتدائی حصہ ہے اس میں رنگ بھرے ظاہرہ آپ کو رنگ بھرنے آتے ہیں لیکن جو اختتامی حصہ ہے جو ریزرڈ دیتا ہے جو یہ بتاتا ہے کہ پاکستان کیسے نیشن جہاں پاکستان کی راہے ہیں پاکستان کی گورنمنٹ کی سائیڈ پر چل رہی ہے آپ کو چاہیے تھا کوئی دو جملے مجھے پتا ہے آپ سے برداشت نہیں ہوگا آپ کو غصہ بھی بہت آئے گا میری اس بات پر آپ میری ابھی کلاس بھی لینے کی کوشش کریں گے لیکن اگر آپ دو جملے اس بات پر فرما دیتے تو آج کچھ بھی نہیں ہونا تھا نہ کراچی کے موسم میں کوئی تبدیل یہ آنی تھی نہ جناب کی طبیعت میں آپ کے مزاج پر کچھ جناگوار گزرنی تھی آپ نے قوم کو یہ بتانا تھا کہ آپ کے پرائم نیسٹر نے اس بودی سرکار کو اس ہندواتا مائنسیٹ کو اس شخص کو اس حکومت کو ان لوگوں کو جن کو پاکستان کے سابقہ دواب میں پرائم نیسٹر بغیر ویزوں کے یہاں انوائٹ کیا کرتے تھے مری میں جندال جو تائے کون تھا سٹیل کا اس کے ساتھ بیٹھ کے مذاکرات کیا کرتے تھے اور کس طرح سے بنارسی اور لاہوری ساڑیوں کے جفت کیا کرتے تھے آپ کے ملک میں ایسا شخص حکمران ہے جس نے صحیح مانوں میں پریکٹیکلی ثابت کیا کہ ہم ہندوستان کے ساتھ اچھے تعلقات اس وقت چاہیں گے صرف ہندوستان کشمیری بھائیوں کے ساتھ سابق کرنے میں صرف چوبیس سے چھتیس گھنٹوں کی دیر ہو گئی اس لئے یہ ثابت کرنا جو ہے وہ گلے پڑ گیا آپ نے مجھ پر مینہ کاری کا الزام بھی آیت کیا میں نہایت شان سے اسے رد کیے دیتا ہوں اس ترداد پیش کیے دیتا ہوں سر بات یہ ہے کہ وزیراعظم کو جب کشمیریوں کا خیال آیا اس وقت تک کشمیری خود بھی بھول چکے تھے فاتح پڑھ کے سوچ چکے تھے اسے ایک حرکت پر جو ہمارے اپنے مسیحہ کی جانب سے ہماری اپنی حکومت کی جانب سے ہوئی تھی ٹیکنیکلی سپیکنگ وزیراعظم کو شوکوز نوٹس نہیں سسپنٹ کر دینا چاہیے تھا ان کو ملازمت سے برخواست کر دینا چاہیے تھا ان کی جگہ کسی مناسب آدمی کو لے کر کے آنا چاہیے تھا جس کو کشمیر اور کشمیریوں سے پاکستان کے حب کا اندازہ ذرا سا بھی ہوتا حماد عزر نے چوبیس گھنٹے چھتیس گھنٹے پہلے اٹالیس گھنٹے پہلے پریس کانفرنس کی میڈیا ٹاکس میں بتایا کہ ہم کابینہ اس معاملے پر غورخوز کیلئے بھی جا رہی ہے اور اندیا بھی دیا کہ ہم یہ کام کرنے جا رہے ہیں وزیراعظم کہا تھے اسلام آباد میں کونسی چوٹی پر وہ تھے کہ ان کے کانوں تک یہ خبر نہ گئی اس کے بعد پھر کابینہ کا اجلاس ہوا وہاں پہ خود ہی اپنے آپ کو وہ تلاشتے پھر رہے تھے وہ تو اگین پھر میں کہہ رہا ہوں کہ کہانی کا وہ رخ جو آپ نہیں بتا رہے پھر آپ کو یاد آیا کہ ارے یہ تو کشمیر اور فلانا اور ڈھمکانا پھر حماد عزر جو ہیں ان کی سمارٹنس ان کی کلیورنس کام آئی اور ان کی جان بخشی ہوئی ورنہ ان کا نام بھی شہیدوں کی لسٹ میں آ چکا ہوتا تھوڑا سا توقف کی استعدائے میں آپ کی طرف آتا ہوں سینیٹر ڈاکٹر کریم خوجہ صاحب سر پاکستان میں اس طرح کی سیاسی لطائف بہت دیکھنے کے لیے ملتے ہیں سب سے بڑا لطیفہ تو ہمیں اس وقت بھی نظر آئے جب آصف علی زرداری اور نواز شریف صاحب بغلگیر ہوئے مجھے پہلے ہی پتا تھا کہ ساجے کی آنڈی چورائے پر بھوٹے گی اور الحمدللہ سمہ الحمدللہ چشم فلک نے ہمیں یہ خوبصورت منظر دیکھنا نصیب بھی کیا وزارتوں کی مندر مانٹ بھی ہوئی یہ تولے لے وہ تولے لے کے بعد اس کے بعد پھر وہی ہوا جو اس حکومت میں ہونا چاہیئے تھا پھر ایک نادرچاہی بیان آیا سیاسی معاہدے قرآن اور حدیث سے نہیں ہوتے سر لیکن اس ایک دور میں جس طرح سے تواتر کے ساتھ لطائف کا شکار بنایا جا رہا ہے پاکستانی عوام کو سر آپ کو لگتا ہے کہ ہم ٹیز ہو رہے ہیں تو دوستو یہ ویڈیو یہاں پر ہوتا ہے ختم آپ یہاں سے یہ ویڈیو شوڑ کر جا سکتے ہیں پاکستانی میڈیا بات کر رہی تھی بھارت کے ساتھ جو پاکستان کی طرف سے مطلب ایک آفر کی گئی تھی کہ بھارت پاکستان کے ساتھ مطلب جو ٹریڈ تھی وہ پھر سے چالو کی جائے تو پاکستان نے بھارت سے بولا تھا کہ یہ ٹریڈ چالو کی جائے اور پھر ہوا کیا کہ عمران خان نے دو دن بعد بولا کہ ایسا کچھ نہیں بولا گیا ہے اور یہ ٹریڈ کیسے چالو کر سکتے ہیں جب تک آرٹیکل تھرٹی فائب اے اور تین سو ستر جدھارہ ہٹائی گئی ہے وہ پھر سے لگائی نہیں جاتی آپ سمجھ سکتے دوستو پاکستان کا منسٹر یہ بول رہا ہے عمران خان یہ بول رہا ہے مطلب پاکستان دیس کتنی کنفیوزن کا سکار ہے آپ سمجھ نہیں سکتے ہو ایک تو پاکستان میں بہترین سگر کی پرائز اتنی زیادہ بڑھی ہوئی ہے تو ایسا انڈین میں بھی نہیں جا رہا تھا کہ یہاں سے سگر جائے کچھ دن ان کو تھوڑا سہنا سیکھنا پڑے گا اور جو کپاس ہے وہ بھی وہاں کی پوری طرح سے فصل تباہ ہو چکی ہے تو ان کو وہ بھی مطلب ان کو لگے اب بھی تو شروعات ہے تھوڑا تھوڑا اور دن ہوں گے تو دیفنیٹلی پاکستان ویکسین کے لیے بھی بھارت سے گڑ گڑا گیا آپ کو پتا ہے کہ گاوی کے تھوڑ جو پاکستان میں میڈین انڈیا ویکسین جانی تھی اب وہ نہیں جا رہی ہے کیونکہ بھارت میں ہی اتنی زیادہ کیسز آ گئے ہیں تو بھارت نے منع کر دیا کہ بھائی پہلے تو ہم خود کے لوگوں کو ویکسین لگائیں گے پھر آپ کو دیں گے جو گریب دیس ہیں تو آپ سمجھ سکتے ہو تو عمران خان کا پتا نہیں ہے کیا نشہ کرتا ہے پتا نہیں یہ کون شہر نشہ کرتا ہے مطلب منسٹر سے بلواتا ہے کہ بھارت کے ساتھ ٹریٹ چالے ہوگی آپ بھی سمجھ سکتے ہو کوئی منسٹر اگر یہ بات کرتا ہے تو وہ ہائر اتھارٹی سے پوچھ کر ہی کرے گا پرائی منسٹر یا وہاں کے آرمی سے پوچھ کر ہی کرے گا کہ ہم بھارت کے ساتھ ٹریٹ کرنے والے ہیں اور پھر دوسرے دن عمران خان کہتا ہے کہ ایسا تو میں نے بولا ہی نہیں یوں ٹرن سیدھا تو آپ سمجھ سکتے ہو دوستو تو کتنی بڑی بیوکوب سرکار ہے عمران خان کی اور کیا ان کا اسٹیبلسمنٹ ہے کیا ان کے مطلب تھنگ ٹینکس ہیں کچھ بھی سمجھ بنی آرہا پاکستان کے ساتھ یہ کیا مطلب چلتا گیا ہے تو دوستو یہ ویڈیو یہاں پر ہوتا ہے خط مگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا تو پلیز شنل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں کومنٹ باکس میں اپنے سوچاؤ جارور دیجئے دنیا باہد دوستو ویڈیو دیکھنے کے لئے